موسیقی تجربہ کسی طرح سے دوسرے سکولوں سے کم نہ ہو جس کو دوسرے فرقوں نے قائم کیے ہیں بلکہ بہتر ہونا چاہیے مسلمانوں کو ہر میدان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کا ڈسپلین رکھاؤ اور اس کی صفائی اور اس کا نظم و نسخ وہ ہر طرح سے ایسا ہو کہ کاتے پیتے لوگ اور جن کا معیار زندگی بلند ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں بیجے اور وہاں بیجنے میں ذرا بھی تعمل نہ کریں آپ سب جانتے ہیں کہ میں مدرسہ کا آدمی ہوں اب بھی مدرسہ ہی کا خادم اور اب بھی مدرس کی دعوت دیتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ زمانہ کو سمجھئے زمانے کے تیور کو سمجھئے اور آپ ہر جگہ ایسے سکول قائم کیجئے جہاں اچھے خوشحال اور تعلیمیافتہ لوگ اپنے بچوں کو بے تقلب بیج آپ پہ امید نہ رکھے کہ سب عربی مدارس میں آ جائیں گے یہ ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا لیکن ہر تمنہ پوری نہیں ہوتی ہے اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہئے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا ان کے لیے ایسے سکول کو قائم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جہاں بقدر ضرورت دنیا سے واقفیت ہو جائے نماز اور روزے کے پابند ہو جائے اردو پڑھ لکھ سکے اور اسلام کی خوبی کا نقش ان کے دل پر قائم ہو جائے وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے اور اس کی کوشش کرے کہ مسلمان رہے اور پھر دوسر رہے یہ بھی کہ جو بچے غیر مسلم سکولوں میں پڑھتے ہیں آپ کا تعلیمی نتیجہ ان سے بہتر ہونا چاہیے آپ کے بچے جب وہاں جائیں تو ان کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے اگر آپ اس میں کامیاب ہوئے تو بڑی خدمت انجام دیں گے اور کھبی کھبی یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں کوئی صاحب اگر آپ کو اس میں وسوسہ پیدا کرے کہ میاں کہاں کس جھنجٹ میں پڑے ہو سیدھے سیدھے ایک سرائے بناو جہاں مسافر ٹھے ہیں یا کسی لنگر کا انتظام کر دیا کرو مسجد میں ایک اور منارہ بنا دو دو منارے میں اس میں ایک اور منارہ بنا جائے تو آپ کی کبھی ایسے آدمی کو بات میں نہ آئے گا ہم لوگ بھی دین کا توڑا بہت علم رکھتے ہیں اور خدا کے فضل سے دینی مدارسی کی خدمت میں لگے ہوئے لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم سراحتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور ہم خود اس کی ضرورت سمجھتے ہیں مفقر اسلام حضرت مولانا سید ابو حسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ